عَلَمْتَوْا إِلَّا رَبِّكَ كَيْفَ مَنْ بَزِّلَّا آپ نے دیکھا نہیں دیرے رب کیسے کہشتا ہے سایہ صبح کی طرف سے سایہ اور ہوتا ہے زہر کے بعد اور ہوتا ہے اور چھت کے ریجے اور ہوتا ہے وَلَوْ شَاءَ لَوْ سَاكِنَا اللہ چاہتا کر دیتا اس کو رکا ہوا ثُمَّ جَعَلَّ شَمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا پھر ہم نے کر دیا سورج کو اس کے اوپر دلیل ثُمَّ قَبَدْنَا هُوِ لَيْنَا قَبْرَ الْيَسِي رَائِ پھر ہم نے کھیج لیا اس کو اپنی طرف کھیج کر آرام سے کبھی گھٹا ہے کبھی بڑھتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِبَاسَا اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لئے رات کو پوشاک وَالْنَوْ مَنْتُ بَعْتَا اور مین تک مجدور کرنے والی وَجَعْلَ لَهَا رَضُ شُورَ اور کر دیا دن کو اٹھنے کے لیے وَظَالِمْ وَرْكَمْ بَقْتَابْ دِن میں سو رہے ہیں قرآن سے بے خبر محروم اور بدنصیب خوش نصیب ان لوگ جو جن بر قرآن میں مشغول مسجد میں بیٹھ کر وَجَعْلَ لَهَا رَنُ شُورَ نظام قرآن کے مطابر چلے گا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الْرِيَاهَا بُشْرَمْ بَيْنِ يَدَي رَحْمَتِ اللہ وہ جس نے بھیج دی ہواے خوش خبریاں رحمتوں کے آگے بارش سے پہلے پہلے خوش گوار ہوا چلتی وَعَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَلْقَهُرَا اور ہم نے اتار آسمان سے پانی پاک کرنے والا فقہانِ ہزار بر مسائل اس ایک آیت سے نکالے وَلَقَدْ سَرْنَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ اور ہم نے ترد لِنُحِيَ تِهِ بَلْدَتَمْ مَيْتَا تاکہ ہم آباد کریں اس پانی سے ملک بنجا وَنُسْقِهُ مِمَّا خَلَقْنَا اور ہم پلادے ان کو جو ہم نے پیدا کیے اَنَامَ الْمَوِسْيَا وَأَنَاسِيَ كَثِرَا اور بطر انسانوں کو اور طالب علموں تم تو بول سکتے ہو کہ وہ زوخانے میں پانی نہیں ہے ہوز میں پانی کم ہے کولر پانی تھنڈا نہیں کر رہا ہے لیکن بلیاں جو مدرس میں رہ رہی ہیں ایک اندازے کے مطابق ستتر بلیاں وہ تو نہیں بول سکتی ان کے لئے ہم جگہ جگہ برطم رکھتے ہیں ان میں پانی برواتے ہیں اس وجہ سے مویشیوں کو پہلے ذکر کیے جانوروں کو اور انسانوں کو بات میں ذکر کیا آپ جب جانور پا لے گئے یا ویسے ہی آپ کے کلم رو میں ہو آپ ان کے کھانے پینے کا پورا خیال لکھیں ورنہ مغفرت رکھ جائے گی آپ کی بخاری شریف ولقد صرف نہ ہو بینہم اور ہم نے ترہ ترہ بیان کیا لوگوں میں لیت ذکھ کرو تاکہ یہ نصیت لے فعباء اکثر الناس اللہ کفورا پس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر ناشکری کر کے وَلَوْ شَئِنَا اور اگر ہم چاہتے لَبْعَسْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَزِيرًا بیچ دیتے ہر بستی میں ڈرانے والا فَلَا تُوِلْ قَافِرِينَا پَرْوَانَا کرے کافروں کی وَجَاہِدُهُمْ بِهِ جِحَادًا کبیرًا اور جِحَاد کرے ان سے جِحَاد بڑھا کہتے ہیں کہ صورت فرقان مکمل مکھیے زیر ابتداء امان ظلم سے بیالیس نزول میں اور اس میں ہے وَجَاہِدُهُمْ بِهِ جِحَادًا کبیرًا تو کہتے ہیں یہ جہاد بیان کے ذریعے یہ جہاد لسان کے ذریعے ہیں سینان کے ذریعے اور سیف کے ذریعے نہیں لیکن حضرت مولانا انور شاہ سہم نے ایک اور مقام پر یہ بات کہی ہے کہ بہت سارے مہمات مکہ میں آ چکی ہے لیکن ان پر عمل مدینہ منور میں ہوا ہے کسی مکی صورت میں کسی مدنی آیت کا ہونا کوئی ناممکن نہیں علم تفسیر اس کو برداشت کرتا ہے وَجَاہِدُهُمْ بِهِ جِحَادًا کبیرًا اور وہ جو لوگوں یہ مشہور ہیں کہ رَجَعْنَا مِنَ الْجِحَادِ الْأَصْغَرِ الْجِحَادِ الْأَكْبَرِ باقاعدہ جہاد کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ جہادِ اصغر تو ہم نے کر لیا اب جہادِ اکبر نفس کے ساتھ کرنا ضروری ہے مہدیسین کہتے ہیں یہ روایت موضوع جھوٹی اور منگڑت ہے یہ صوفیہ نے بنائی ہے کیونکہ وہ اصلاع نفس کے نام پر کام کرتے ہیں اور خانقہ سے باہر نہیں نکلتے ہیں تو وہ اپنے مریدوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ مجاہدین جو افغانستان میں کٹ رہے ہیں عراق میں مر رہے ہیں فلسطین میں اور بوسنیاں و چیچنیاں میں گر رہے ہیں یہ چھوٹا جہاد کر رہے ہیں ہم جو اندر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں یہ بڑا جہاد ہے حافظ ابن حجر نے اس کے رد میں کتاب لکھیے اس کا نام ہے تصدید القوس تصدید القوس کمان کی در اکو تصدید القوس تصدید القوس میں اس روایت کے تمام ترک نکل کر کے وضع اور قذب کا فیصلہ ہوا ہے بعض بزرگانہ دین کی تصدیفات میں جو روایت آئی یا تو حسن الزم کی وجہ سے اور یا ان کو تحقیق نہیں ہندوستان کے علماء کو حدیث کی تحقیق کم ہے ہندوستان میں چند محدث ہوئے ہیں شاولی اللہ سے پہلے تو بہت زیادہ ہے زبیدی بلگرامی ہے علی متقی ہے تاہر پٹنی ہے لیکن شاولی اللہ کے بعد پر دو محدث ہیں ایک ان کا بیٹا شاہ عبدالعزیز اور دوسرا ان کے ٹھیک سو سال بعد مولانا انور شاہ یہ ڈگر کے محدث ہیں اور ان کو جہان کی روایات و آسانی دنجال کا پتہ ہے شاہ سے تقریباً سب پر زیادہ ہے درست بات ہے شان ور شاہ سے زبیدی بلگرامی تاہر پٹنی علی متقی شاولی اللہ شاہ عبدالعزیز سب پر راجع ہیں ہمارے سامنے سب موجود ہیں الحمدللہ باقی اور علماء ہیں بہت اچھے بعمل باکردار لیکن اس ڈگر کا محدث جو آپ دنیا کو دکھا سکے ان میں کوئی ایک بھی نہیں اب بڑے بڑے محدثین پیدا ہو گئے اب آپ کے سامنے تقریب کرے گئے شیخ الدیس سا شیخ الدیس سا عورتوں کو آدھی بخاری اور آدھی تربیری پڑھا رہا ہے شیخ الدیس ساہب شیخ الدیس ساہب سالے سا اور ثانیہ نہیں پڑھا سکتے شیخ الدیس ساہب بن گا شرم تم کو مگر نہیں آتی ایک جنہ اعلان ہو رہا ہے کہ شیخ الدیس ساہب ہے پیچھے سے کسی نے کہا کہ عورتوں کا شیخ الدیس اور عورتوں کے ہاں مخاری شریف اخیر تک نہیں ہے اور کلمتان پڑھاتے ہیں ایسے خواہ حدیث کا مذاہ پڑھاتے ہیں بھئی جب آپ کا نصاب وہاں تک نہیں ہے آپ بفاق کے اس مختصر پر عمل کرتے ہیں آپ کیوں کلمتان کا درد دے دے خیر تو ہے اس کے درمیان میں پانچ سو حدیثیں آپ نے چھوڑی غیرت پیدا کریں اور اخصر للم کی تقلید کریں دنیا میں ایک ادارہ ہے اخصر للم جس میں اولاد سے دور حدیث و تخصص تک رجال و نساء ایک ہی شیخ و استاذ سے پورا نصاب پڑھ رہا ہے مجال نہیں ہے کہ کسی کتاب میں کنسیشن تخفیف ہو تحریف ہو اللہم لکا شکر و الحق اللہ تیرے لاک لاک شکر و کرم علم میں خود کفید ہونا ضروری ہے علم میں آگے پڑھنا ہے پیچھے نہیں آٹھنا ہے